امید باری شنیل، باری شنیل، سنڈے سپیشل سنیکس، چکن، ہارٹ شورت، بہت ہی ایزی اور آپ کے سامنے دیکھیں آپ کے پاس کچھ انگریڈینٹس ہیں جن کے ساتھ ایک بہت مزدیک سنیکس من سکتے ہیں بچوں کے لئے بہت اچھے ہیں ہم لوگ نگٹس اور چکن پاپ کونز وغیرہ لاتے ہیں اور انہیں فرائے کر کے صبح ایزٹس انہیں لنچ باکس میں دے دیتے ہیں یہ بچوں کے لیے اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنے اچھے آپ بناتے ہیں انگریڈینٹس کے ساتھ ہوم میٹ اور ہلتی ہوتے ہیں اور بچے بڑے شوق سکھاتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میرے پاس ہے چکن 1 kg یہ میرے پاس ہے بون ہے آپ چاہیے تو آپ اسے without bone یعنی boneless بھی بنا سکتے ہیں اور ہمارے پاس چکن کا سائز اور ایک بوٹی کا سائز اتنا ہے ٹھیک ہو گیا ساتھ میں میرے پاس ہے لہسن کا پیسٹ اقریبا 1 teaspoon سالٹ ہے میرے پاس add to taste چکن پاوڈر ہے 1 tablespoon crushed black pepper 1 teaspoon یہ ہے میرے پاس white pepper 1 teaspoon soy sauce 2 tablespoon chili sauce 2 tablespoon sirka 2 tablespoon اور egg white ہے میرے پاس 2 اور میدہ ہے میرے پاس 1 cup اچھا ایک وائٹ کا سین یہ ہے کہ میں نے اس میں ایک یوک یوز نہیں کی میں صرف egg white یوز کر رہی ہوں کیونکہ پھر ایک تو ایک جب ہمارے ہارٹ شوٹس ریڈی ہوتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سے انڈے کی آرہی ہے وہ complaint کو remove کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ only egg white یوز کیا ہے آپ چاہیں اور بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ whole egg بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں 1 tablespoon lesson 2 tablespoon full soya sauce 2 tablespoon 2 tablespoon میرے پاس یہ ہے chili sauce 2 tablespoon سرکہ کسی بھی کمپنی کا لے لیں ساتھ میں ہے crushed black paper اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا spicy کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ ریڈ چلی کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میرا نے خیال کہ بچوں کو ہمیں اتنے spices کا ایڈٹ کرنا چاہیے یہ میرے پاس ہے white paper تو یہ بھی میں نے half teaspoon ڈال دی اس میں سالٹ جائے گا ایڈ ٹو ٹیسٹ یہ دھیان رکھیں گا کہ آپ کے سویا سوس میں اور چلی سوس میں دونوں میں سالٹ ایڈ ہوتا ہے سالٹ کی کونٹیٹی کو روک کے رکھیں گا اب ہم اس کو کرتے ہیں اچھے سے مکس آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں نے چکن پاوڈر اس میں ایڈ نہیں کیا چکن پاوڈر میں نے اس لیے ایڈ نہیں کیا کیونکہ وہ میدے کی میرینیشن جب ہم کریں گے میدے کی کوٹنگ تو میں اس کے ساتھ ایڈ کروں گی جب ہم لوگ مارکٹ وغیرہ میں کھا رہے ہوتے ہیں میں نے کر دیا میرینیشن اس میں میں نے چکن پاوڈر ایڈ نہیں کیا چکن پاوڈر میں میدے میں ایڈ کروں گی جب ہم لوگ مارکٹ وغیرہ کے یقینا ہم گھر میں بھی انہی جیسا اپنے کرسپی چکن اور آپ کے نگٹس بنا سکتے ہیں اوکی یہ ہے میرے پاس میدہ ایک کپ اس میں سب سے پہل میں ڈالوں گی میرے پاس جو ہاف پونٹیٹی میں نے رکھی تھی بلیک پیپر کی یہ میں ایٹ کر دی اس میں ساتھ میں ہے ریڈ چیلی پاوڈر یہاں پہ جلتا ہے پیپرے کا پاوڈر میرے پاس نہیں تھا کہ میں نے اس میں ریڈ چیلی سے ہی یوز کر دیا تھوڑا سا سپائسی ہے اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں ساتھ میں آگیا آپ کا چکن پاوڈر یہ ہے میرے پاس 1 ٹیبل سپون کسی بھی کمپنی کا لے لیا کوشش کریں کہ آرٹیفیشل فریور سے سوڑا سا چاہیے اور یہ ہے میرے پاس نمک یہ ہے میرے پاس کوشش کریں کیا نمک تھوڑا کم بچیں کیونکہ میں نے چکن میری نیٹ کیا تھا اس میں اچھے سے میکس کرتے ہیں تمام ڈرائی انگیڈینٹس کو میکس کر لیتے ہیں یہ ہمارا بن گیا اچھا سا کوٹنگ اچھی سی کوٹنگ اب ہمارا تھرڈ پروسیس ہے اس کو کوٹنگ کیا کوٹنگ کیلئے میرے پاس 2 گلاس چلڈ وارٹر میں نے بنانے سے پہلے پانی فریزر میں رکھ دیا تو یہ بہت ہمارا آپ اس میں برف بھی بھی مائدا میں تمام پر پر مائد بھی مائد تک مائد میں اچھی طرح کوٹ کروں گی میدے میں اس کو میں نے اچھی طرح سے اس میں میرینے کوٹ کریں تھوڑا پریس کر کر کریں تاکہ اس پہ اچھی سی جتنے بھی آپ کے پاس اس کی موسشر ہے اس کے ساتھ سیٹ ہو جائے آپ دیکھیں یہ ہمارا پروسیجر ہے اس کو میں نے ڈپ کرنا ہے تھنڈے پانی میں 3-4 منٹس آپ نے اس میں ڈال کے آپ نے اسے چھوڑ دیا اس سے ہماری کوٹنگ جو ہے وہ ہمارا جو ہم بڑی بڑی چینز پہ ہم لوگ کھا رہی ہوتے ہیں اور ہمارا جو چکن ہے ہم کہتے ہیں کتنا کرسپی ہے اور کتنا لانگ لاسٹنگ رہتا ہے یہی ٹرکس ہیں ٹپس این ٹرکس ہیں ان کی کہ یہ تھنڈے پانی میں جو ہے وہ 3-4 منٹس آپ کے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اگین کوٹنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا چکن اتنا کرسپی رہتا ہے اب دیکھیں ہمارا چکن جو ہے وہ تقریباً یہ ہو چکا ہے چلڈ وارٹر تھا اس کے بعد میں دوبارہ اسے میدے میں ایک دفعہ کوٹ کروں ہی اور اس کو میں نے میدے میں اچھی طریقے سے کوٹ کیا اور اس کو میں پیگ وائٹ میں ڈپ کروں گی اس کے بعد میں نے اگین اسے اس میں کوٹ کرنا ہے اب دیکھیں اس کی کوٹنگ ہو گئی ہے اسے ہمیں ریسٹ دینا ہے 2 سے 3 منٹس باقی کے سیم پروسیجر کو بھی ہمیں اسے طرح فولو کرتے ہیں ساری تمام اپنی چکن کو ہم نے اس طرح سے میرینیٹ کرنا ہے ہم نے کوٹنگ کر دی تھی اس کے بعد میں نے اسے ٹین منٹس کا ریسٹ دیا تھا 10 منٹس کے ریسٹ کے بعد دیکھیں اس کے اوپر کتنی اچھی سی کوٹنگ ہو گئی ہے اب ہمیں اسے چلتے ہیں ڈپ فرائنگ کے طرف دیکھیں ڈپ فرائنگ کے طرف دیکھیں ڈپ فرائنگ کے طرف اور اسے ایک اس کی ٹپ یہ ہے کہ آپ اسے بہت زیادہ چلائیں گے نہیں تاکہ جو اس کے اوپر کی لیئر ہے یہ خراب نہ ہو ٹھیک ہے اس ہی آپ نے فلیم پی جو ہے آپ نے اسے فرائے کرنا ہے جب تک یہ آپ کے گولڈن براؤن نہ ہو چاہیے بچوں کے لیے لنچ کے لیے بہترین ہیں آپ کی بچوں کے پارٹیز اور غیرہ ہوتی ہیں آپ اس پہ دے سکتے ہیں اس ہی آپ سٹیج پہ یہ والی جو سٹیج ہے اگر میرا آپ کو کیمرہ دکھائے تو یہ سٹیج ہے آپ کی کہ آپ اس کو فریز نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کو بٹر پیپر کے ساتھ جو ہے اسے آپ کو کر لیں اس کے اوپر ایک ایک بوٹی کر کے لگ دیں اور اس کے بعد آپ نے اسے فریز نہیں کرتے ہیں اور اگر آپ لوگ چکن فلک اس اوپر کوٹنگ کر رہے ہیں اور ساتھ میں آپ تھوڑی سی مایونیز اگر یوز کرتے ہیں اور ایک سیڈیڈ لیو کے ساتھ تو آپ کا ایک ہومیٹ زنگر بھی ریڈی ہو جاتا ہے سیم آپ کا پروسیجر ہے آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے اوپر کی جو پرسٹ ہے یہ آپ کی سیم آپ کی کی ایف سی واضح ہے جو چکن ہوتا ہے ملکل ویسی آنے لگی ہے یہ ریکھیں کہ یہ میرا ان جو ہارٹ شوٹس ہیں ان کا جو کلر ہے وہ گولڈن ڈراؤن ہونے لگا ہے آپ کو ایک چیز دکھاتی چلوں اسے ریکھیں اس کی جو لیئرز ہیں اگر آپ کو میرا کیمرا دکھا دے یہ ریکھیں یہ بہت ہی مزیدار اور اگر آپ یہ ابھی سے اتنا کرسپی ہے اور اگر آپ کوٹنگ اس کی اچھی کریں گے تو اندر سے بہت ہی بہت ہی چھوٹسی نکھیں گے یہ ٹوور پہ نکالے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں کتنے کرسپی اور مزیدار ہیں یہ یہ ہے ہمارے زبردست سیادھ کے سندے سویشل چکن ہوت شوٹس اور اس کو میں نے سرف کیا ہے چپس کے ساتھ اور کیچپ مایو ڈپ کے ساتھ یہ کیچپ مایو ڈپ انشاءاللہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گی اور ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ضرور ہمیں اپنے لائکنگ کے طرح بتائیے گا کہ آج آپ کو ہمارے ریسپی کیسی لگی اس کے ساتھ اللہ حافظ